السلام علیکم زندگی اللہ نے دی ہے تو ہمیں اسے اللہ کو راضی کرنے میں ہی گزارنا چاہیے ہر انسان کے زندگی میں دکھ بھی ہیں درد بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں اللہ اپنے بندوں کو ان کی برداز سے زیادہ دکھ نہیں دیتا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے انہیں لگتا ہے کہ یہ دکھ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے گا پر انہیں یہ علم نہیں کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہماری جان ہے وہ ہمیں ہمیشہ تکلیف میں نہیں رکھ سکتا اس نے ہمارے لیے خوشیاں بھی رکھی ہیں پر تھوڑا صبر اور انتظار کبھی کبھی انسان اپنی پریشانیوں سے اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے مرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ اجالہ ہوتا ہے موسیقی